موسیقی اسلام علیکم پی ایس نیوز بولیٹن کے ساتھ میں ہون مانگلزار بولیٹن کا آواز کرتی ہیں جدہ سے پاکستان طریقہ انصاف ایس کے ڈیپٹی سیکٹری اوائی سی اکیل رائنگ کی جانم سے پی ٹی آئی گجرانوالا کے سینئر نائف سیدر مبشر افضل چیمہ کے آزاز میں اشاہیہ کا اتمام کیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں جدہ سے سنہ شویب کی اس ریپورٹ میں پاکستان طریقہ انصاف میڈل ایس کے ڈیپٹی سیکٹری اوائی سی اکیل ارائنگ کی جانب سے پی ٹی آئی گجرانوالا کے سینئر نائف سیدر مبشر افضل چیمہ کے اعزاز میں عشائے کا احتمام کیا گیا جس میں پی ٹی آئی سعودی عرب کے تمام پینلز کے ارکان نے شرکت کی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرکان احمید سے کیا گیا جس کی سعادت کاری آصف کو حاصل ہوئی اور حدیعہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میاں مہیدین نے پیش کر کے حاضرین سے خوبداد حصول کی نظامت کے فرائض انجم اقبال وڑائچ نے انسر انجام دیے اور معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا بعد ازاں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مبشر چیمہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ایک فیملی کی مانند ہے یہاں دیارے غیر میں ہم سب کو اپنے اپنے خلافات سے بالتر ہو کر پاکستان کی ترقی خوشحالی اور بلند وقار کے لیے اپنی اپنی کاوشوں کو بروے کار لانے کی ضرورت ہے تقریب کے محضبان ڈپٹی سیکٹری اوائی سی اکیل ارائی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ایک جاں ہو کر پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے روشن پاکستان کی تکمیل ہو سکے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انور جاوید بابر اکرم اور خواجہ حماد کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی عہدداروں کو چاہیے کہ ورکرز کو عزت دیں اور ان کے مسائل حل کروانے میں اپنی تمام تر کوششوں کو بروے کار لائیں انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ دوہزہ تئیس کے الیکشن میں عمران خان دوبارہ وزیراعظم بنیں گے تقریب سے شفاق واحد، ارسلان شاہد، گلزار منظور مانگر چودری زہیر، احمد فہیم، سائم چودری، سوریہ جوی اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے کمیونٹی اور پارٹی کے لیے مباشر افضل کو خوششوں کو سراحہ خراج تحسین پیش کی